بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر سی بات کروں گا میرے کالیگز بیسٹر گوہر اور عمر عیوب خان نے اکثر باتیں کہہ دی ہیں آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کٹپکلی حکومت یہ فارم فورٹی سیون پہ بنی ہوئی حکومت ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کی تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا چھوٹا مو بڑی بات پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سب سے پاپولر اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسیمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے ستتر سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا جس میں کہ ایک عدہ حصہ ہمارے ملک کا چلا گیا لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن کرپشن نا اہلی اور ایک ملتشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے یہ وہ سیول ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں جیوری بھی خود بننا چاہتے ہیں ایکزیکوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں انہوں نے تمام حربیں استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے جس میں کہ انتخابی نشان جس میں کہ ہمارے کینڈیٹس کو اٹھانا ہمارے کینڈیٹس کے پیپرز نومینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹریبونرز کو منش کیا جا رہا ہے جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ توڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر ڈکٹیٹر ہیں اور کرمینلز ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی یہ اس ملک میں ایک سترہ سیٹوں پر مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی سٹرکسرل ریفارمز کر سکتی ہے نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے چاہے وہ پرائیوٹائزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں یہ ہمیشہ فکس میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرے پاکستان کی مستقبل روشن مستقبل کی بات کرے جو آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرے ہماری سیاسی جدو جہد یہی ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم سیاسی جدو جہد میں بلیف کرتے ہیں یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر شکست خردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لئی ہے یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولیٹیکل سرنڈر تھا یہ ایک ایسے ذہن کی اکاسی تھی جو کہ بلکل ہار چکا ہے وہ جو ایک شیر ہے نا تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا عمران خان اکیلا کھڑا ہے پاکستان کے عوام کے لئے کھڑا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لئے جیل میں ہے وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی ڈیل کر سکتا تھا ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو لیکن اس کا جینا مرنا اس کا سب کچھ یہی پہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم آنون قانون اور آئین کی بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز ماف کر دیے جائیں ہم کہتے ہمیں انصاف چاہیے کہ کر کے گرتے گئے تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے وکٹیں اتار کے یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بہن کرنے کا اس پر پابندی لگانے کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے پتنی اس کا پورا نام کیا ہے یہ اس کے کیا نام ہے ہاں اتا اللہ تارڑ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں ان کی جو وہ ہے اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی ادھم استحقام ہوگا آپ جو سٹیپس لے رہے ہو آپ جو اقدامات کر رہے ہو وہ سیاسی ادھم استحقام کو ضرب دے گی ملک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھونڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدد کیس جیسے کہ آپ لے لیں جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا ایک خاتون ایک ایکس خاتون اول جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحقام آئے فورن انویسمنٹ اس جیسے حالات میں نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے جتنے بھی لائک بچے ہیں نوجوان ہیں سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی ہمیں اس ملک کے عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جد و جہد کے ذریعے جس کا بنیادی نقطہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی بہت بہت شکریہ ایک سوال ہے اومد نے کوئی اعلان کرتا ہے ایک دیکھو ریویو میں جاتے اور اہمد کھل کردیا اور کام چھتے ہیں کیا چاہیتے ہیں آپ کا دبان کیا ہے کام چاہیتے ہیں کیا نہیں ریپسائے گا اومد نے کوئی اعلان کرتا ہے اپنے سوال ہے اپنے سوال ہے ایمیٹ کرتے کیلئے سوال ہے آپ کے بعد سنسیزی اکرز جائز کی آئی Bird سنسیز کی جسپر دیکھو جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ ہم آپ کو کوری بنائے پاکستان تحریک انصاف بلکل تیار ہے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پر وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کڑے ہوں گے ڈان لیکس والے یہ ہیں پاناما والا یہ ہیں سپریم کورٹ پر اٹیک کرنے والے یہ ہیں اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالب بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے یہ وہی ہے بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے دو سٹیٹمنٹ انف ہے آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے ان کی اپیلے ویڈرا ہو گئی تھی تو ان پہ بین لگنے چاہیے تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے اور پاکستان تحریک انصاب نہ صرف یہ میں نے آپ کو کہا کہ تین کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے تین کروڑ پاکستانیوں کی مور دن سیونٹی پرسن لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا ہنڈر جہاں تک ریویو کا تعلق ہے یہ ریویو ایک عینی راستہ ہے یہ ان کا رائٹہ عین کے مطابق وہ ایک سرسائز کرنا چاہے تو ضرور لیکن ہمیں امید ہے جس کری کے سے ان کی ریویو ہوگی اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے انشاءاللہ تعالی ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا اور جو آپ ریزر سیٹوں کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پورٹی ون ایم این ایس تھے ایز وی سپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے ایم این ایس کے فارم جمع ہو گئے سب کے سوائے تین کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں باقی جمع ہو گئے اچھا یہاں پہ ایک سیکنٹ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو ہمارے قانون بیریسٹر گوھر صاحب ہیں پربیسیت ایک سٹوڈنٹ اف لو میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے ان اللہ ہے وینہ لے راجیوں بات ختم ہوگی اچھا ایک سیکنٹ ایک اور ضروری بات ہمارے دو نظریے دو قوموں کا نظریہ تھا جس پہ انیس سو سنتالیس پہ پاکستان بنا چودہ اگرز کو اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر آزم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالا جیل چوکی میں جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے جیل کے اندر نہیں ہے باہر ہے مسجد کے دروازے بند کر دیئے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا اور وہاں پہ جو آپ کا اسے چو تھا اس کا نام اویس ہے اس نے کہا آپ جو مرضیہ کر لیں ہمیں آرڈرز ہیں یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی غیر مسلم ممالک پہ میں یہ نہیں ہوتا جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب کی حکومت جہاں پہ مریم نواز فارم پورٹی سیون کی چیف منسٹر ہے اور یہاں پہ شابہ شریف فارم پورٹی سیون کا وزیر اعظم ہے یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پر بند کیے جا رہے ہیں